جی ہم لوگ یہاں پر بات کریں گے نوٹنگ کی تا لوکھنڈے کی اچھا یہ سیریز سے ہٹ کر ویڈیو ہے اور میرا بڑا ارادہ تھا ان کے اوپر محترمہ کے اوپر بات کرنے کا جون کے ہی میڈ میں جب یہ جون کا جو ویک چل رہا تھا سوشانت والا لیکن آپ لوگ اس وقت سب اتنے جنونی ہوئے تھے کہ آپ کو تھا کہ سوشانت کی سیریز کے اندر جو مین بات ہے جس میں بتانا ہے کہ وہ زندہ ہے کی نہیں اس کے اوپر میں بات کروں تو میں نے اس وجہ سے پھر یہاں پر کسی پر بات نہیں کی تھی حالانکہ میرا بڑا ارادہ تھا ان کو روست کرنے کا ریا وغیرہ سب پر بات کرنے کا پھر پھر وہ رہی گیا اب مجھے موقع مل گیا اور بڑا مزے کا موقع بھی دیکھیں شروع سے میں پہلے دن سے میں انکیتہ الوکھنڈے انب گو سوامی دونوں کے اوپر کہہ رہی تھی کہ مجھے بات کرنی شروع شروع میں مجھے سب روک رہے تھی کہ نہیں آپ بات مت کیجئے گا ہمارے اپنے بیچ میں جو ہے پرابلم شروع ہو جائیں گی سب آپ سے نفرت کرنا شروع ہو جائیں گے یا سب کو سمجھ نہیں آئی ہم نہیں چاہتے کہ آپس میں جو ہم سب اس مومنٹ میں لگے میں ان کے بیچ میں جھگڑا تو میں نے چھوڑ دیا تھا انب پہ تو میں نے تب بھی کافی سمجھ سے بات ہی نہیں کی کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی لیکن اب بڑا اچھا سمجھ ہے کنگنا کی اوپر بھی بیچ میں میں نے بات کرنی تھی میں نے شروع میں نہیں کی کیونکہ شروع میں جو اس کے ساتھ غلط ہو رہا تھا جو زیادتی ہو رہی تھی اس کے ساتھ میں نے ضرور کھڑے ہو گئے اس کے اوپر ضرور بات کی کیونکہ جو غلط ہے وہ غلط ہے اور جہاں وہ غلط ہے پھر وہ غلط ہے تو کنگنا کا تو خیر خودی راز بڑے بھدے ذریعی کسے کھلتی چلے گئے کہ ضرورت نہیں ہوئی ہاں انکیتہ کے اوپر میں نے بات کرنا بہت سمجھ سے شروع کر دیا تھا میرے اقال سے ڈیسمبر میں تو بقاعدہ میں نے پوری اس کے نام پر سیریز چلائی تھی اچھا اس کے بعد انب کے اوپر اب آپ نے کوئی کافی حد تک اندازہ ہو گیا ہوگا نہیں بھی تو میں انب کے اوپر بھی بات کروں گی یہ سب اتنے دودھ کی دھلے نہیں ہیں جہاں پر نارائن رانے کو دیکھیں کہ وہ کیا بولتے جارہے تھے اور ابھی آٹھ جولائے کو جو ری شفل ہوا ہے اور اس میں ان کو کیا چیز مل گئی ہے خود ہی دیکھ لیزے آپ کی کیسے سب کو کہیں نہ کہیں پیمنٹ مل رہا ہے کائن میں کسی نہ کسی طریقے سے کائن میں ان کو ان کا کیاوہ جو انہوں نے پارٹ پلے کیا ہے پورے سال میں کہیں نہ کہیں مل رہا ہے اب انکیتہ لوکھنڈ اچھی خاصی نوٹ انکیتہ تو ہیں ہی اب انہوں نے کیا کیا دیکھیں ہم لوگی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں میرا خال سے سترہ جون دو ہزار بیس کو یہ اکتہ کپور کے گھر بھی گئی تھی اور وہاں پر کئی ساری ان کی ان سے ورطلاب ہوتا اور اس کے بعد یہ شام کو سو شانت کی فاملی سے بھی ملنے جاتی ہیں پریوار سے سندیب سنگھ کے دوارہ اچھا اب سندیب سنگھ اتنے بڑے اس کیس میں جڑے ہوئے ہیں وہ ہم سب اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ سندیب سنگھ بہت گہری طریقے سے اس کیس کے اندر جڑے ہوئے ہیں تو یہ سندیب سنگھ کو انوائٹ کرتی ہیں اس کے علاوہ یہ مہش شیٹی بڑے قریب ہیں میں نے بھی ریسنٹلی بتایا کہ مہش شیٹی صاحب اتنے دودھ کے دھلے ہیں نہیں یہاں پر کہاں گئے مہش صاحب جتنے آپ لوگ سمجھ رہے تھے مہش شیٹی کے بارے میں سوشانت بہت اچھے طریقے سے بہت پہلے سے جانتا تھا جانتا وہ انکیتہ لوکھنڈے کی بھی بارے میں تھے لیکن وہ اتنی گہرائی سے نہیں جانتا تھا کیونکہ دیکھیں کہیں نہ کہیں نہ انسان تھوڑی سی تھوڑا سا اندھا اس جگہ پر ہو جاتا ہے جہاں پر اس کو محبت ہو یا محبت رہی ہو یا کسی کے لیے بھی سوفٹ کارنر ہو وہاں پر آپ جا کے تھوڑا سا بے وکوف ہو جاتے ہیں لیکن وہ بہت کچھ انکیتہ کے بارے میں جانتا تھا لیکن اس طرح سے نہیں جانتا تھا جس طریقے سے انکیتہ نے اپنے روپ نکالے لیکن اب سوشانت کے جو پریوار ہیں وہ انکیتہ کو بہت اچھے طریقے سے جان گیا ہے اس پورے عرصے میں اور انکیتہ نے ابھی سوشانت کے پریوار کے ساتھ کیا کیا ہے کچھ مہینوں پہلے وہ میں بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی جب میں بقاعدہ سوشانت کی گل فرنسی سیریز کروں گی اس کے اوپر سیریز تو نہیں ہوں گی وہ آگے پیچھے چار پانچ بس ویڈیوز ہوں گی سب پر میں بات کروں گی اب دیکھیں یہاں پیمنٹ اس میں بات ہو رہی ہے کہ کائنٹ میں کس طرح پے کیا گیا ان کو بوجھ مل گئی نارائن رانے کو پتہ نہیں کونسی کرسی مل گئی سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے ہر کسی کو کچھ نہ کچھ یہاں پر مل رہا ہے تو انکیتہ لوکھنڈے کیسے پیچھے رہ سکتی نہیں یہاں پر وہ دیکھ لی جی دل بچارہ کی فلوپ ترین ہیروین وہ کس کے ساتھ کام کر رہی ہیں ویڈیابالن کے سالے کیا کہلائے گا وہ ویڈیابالن کے ہزمنٹ کی چھوٹے بھائی کے ساتھ اب رشتہ آپ خود ہی بنا لیجی ہو کونسا ہے ان کو ان کے ساتھ فلم مل رہی ہے کسی کو کچھ مل رہا ہے یہ چہرے میں بیٹھی نہیں ہے ریا چکرورتی کو چہرے مل رہی ہے ان کا ایک پتہ نہیں کونسی ستی ساویتری کا روپ بن کے نکل کر آ گیا ہے ہر کوئی کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ مل رہا ہے کسی کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہو رہا کہ کوئی خالی بیٹھا ہے یہاں پر سب ڈرامے کر رہے ہیں جتنے اس کے اردگرد کے وہ لوگ جو نون لوگ ہیں ان کی میں یہاں پر بات کر رہی ہوں اب ان میں سے ایک ہے انکتہ انٹی ان کو کیا مل گیا ان کو پوتر رشتہ مل گیا یہاں پر اکتہ کپور نے پوتر رشتہ کیا کیا پوتر رشتہ کا سیزن ٹو لیا ہے کیونکہ یہاں کہیں نہ کہیں سب کو یہ ضرور لگ رہا ہے کہ سشانت کے نام کو ہم کیش کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر ایک بہت بڑی چیز بھول رہا ہے وہ دیکھ نہیں رہے کہ سشانت کے نام پر بقاعدہ طور پر چیزیں پٹ رہی ہیں کیوں کیونکہ لوگ اس وقت ایموشنلی ریان نہیں ہیں اس کی کوئی بھی چیز دیکھنے کو یا کسی بھی چیز کو ریکریئٹ کرنے کو ہاں اکتہ یہی کام اگر دس پندرہ سال کے بات کرتی تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہاں اس کی یاد میں کیا جا رہا ہے یا اس کی اس کیلئے کیا جا رہا ہے کسی وجہ سے کیا جا رہا ہے ابھی جو بھی مطلب ہے یا اس کا جو بھی ریزن ہے اس کی پیچھے صرف پیسہ ہے کہ سشانت کیوںکہ پورے ایک سال تک بھی سوشل میڈیا پر یہاں پر ٹی وی چینلز اور اس کی بات میں نہیں کر رہے سوشل میڈیا پر نام اس کا نہیں ختم ہو رہا کہیں نہ کہیں ابھی بھی جو لوگ ہیں بے شک کم پرسنٹیج رہ گئی ہے لیکن وہ اس کے ساتھ لویل ہیں وہ اس سے اردگرد چیزیں چاہتے ہیں تو وہ یہ جانتے ہیں کہ ابھی بھی سشانت ان سب کے لیے ایک برینڈ ہے جو بک رہا ہے اگر کوئی اچھی چیز آئے گی کوئی اچھا کنٹنٹ آئے گا لوگ دیکھیں گے اس کو لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آرہی ہے کہ لوگ ٹولیریٹ ہی نہیں کرنے والے ایسی کوئی بھی چیز جو اس کے لیے ٹربیوٹ کی جگہ ہے بلکہ کوئی عجیب سی چیز ہو جائے اس کے لیے انسلٹ ہو جائے سبھی پیچھے ایک بڑی بکار سے نیائے نام کی ایک فلم آئی جو پٹ گئی اور پتہ نہیں ایڈز آ رہے ہیں سب چیزیں آ رہی ہیں آنے والے دنوں میں بھی ہم دیکھیں گے پاپلر کلچر میں بہت کچھ سشانت سے انڈیریکٹلی ریلیٹ ہو کر آئے گا کیونکہ یہ یہاں پر چاہے فلمز ہو ٹی وی ہو یا ویب سیریز ہو یہ سمجھ گئے کہ سشانت کا نام یا سشانت کی سٹوری بہت چلتی ہے اور بہت چلے گی کیونکہ اس نے جو ایک اپنا فین بیز بنایا ہے اپنے جانے کے بعد وہ اتنا سٹرونگ ہے کہ وہ لویل لوگ ہیں اگر وہ ان کو اپنے پکش میں کر لیں گے تو ان کی فلمز ہر چیز ہٹونا شروع ہو جائے گی جو کہ ابھی فیلحال یہ لوگ اس فارمولے کو سمجھ نہیں رہے ان کو یہ لگ رہا ہے کہ فوراں کریں گے ترند ہر چیز بنے گی تو وہ چل پڑے گی ایسا ہونے نہیں والا ایسا یہ لوگ کر کے نہ صرف اپنے آپ کو پیٹیں گے پتہ نہیں کیا کریں گے کیا ہوگا اور یہ محترمہ ان کے اوپر میں کیا ہی بات کروں یہ جو بھی کچھ کرنا چاہ رہی تھا ان کا جو بھی مقصد تھا وہ اس میں کامیاب ہو گئی یہ صرف ڈرامہ بازی تھی شروع سے لے کے آخر تک اور الحمدللہ میں اس بات کو بہت اچھے طریقے سے میں گر محسوس کرتی ہوں کہ مجھے لوگوں کا اندازہ ہو جاتا ہے اب آپ لوگ یہاں کمنٹ سیکشن میں لکھیں گے ہمیں بھی بڑے اچھے طریقے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کیسی ہیں میں یہاں پر یہ بات نہیں کر رہی میرے بارے میں آپ جو بھی سوچیں مجھے قدو فرق نہیں پڑتا لیکن ہاں لوگوں کو سمجھنا اور آپ لوگوں کو تب ہی سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی انٹینشن کیا ہے آپ سمجھ جائیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں آپ کو اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا یہاں پلیز لکھئے میرے بارے میں کمنٹس مجھے کچھ نہیں ہونے والا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں کر کیا رہی ہوں لیکن ہاں جیسے اب یہ رڑکی کر رہی ہے یہ جو بھی کر رہی ہے کیا کر رہی ہے یہ پیسے کماری ہے نام کماری ہے اور اس کو رہنا ہے یہاں پر اس کا نام سوشانت کے بنا نہیں چل سکتا یہ سوشانت کے نام سے جانی گئی تھی پھر اس کا کریئر فلوپ ہو گیا یہ دوبارہ سے سوشانت کے ہی نام سے جانی گئی پھر اس نے جنم دن پر جو بھی ڈراما کیا یہ فلوپ ہو گئی اب یہ پھر سے دوبارہ سے سوشانت کی ایک سال کی انیورسٹری پر پھر ڈراما کیا تاکہ اس کو جو بھی کچھ ہے وہ سوشانت کی وجہ سے ملنا شروع ہو جائے اب یہ وہی کر رہی ہے اور یہ اس میں کامیاب بھی ہو چکی لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ ان کا پویت رشتہ بڑے برے طریقے سے پٹے گا وہ جو بھی انسان ہے اس میں جو بھی مانف کا کیریکٹر یہ بندہ پلے کر رہا ہے ایک تو یہ کہیں سے بھی سوشانت نہیں لگ رہا میں یہ کہہ بھی نہیں رہی کہ سوشانت کی کاربن کاپی لے کر آتے لیکن اس کی کسی چیز کو تو رسپیکٹ دیتے ہیں آپ کسی چیز میں تو رسپیکٹ دیں ہر چیز کو کیش کرنا ضروری نہیں ہوتا یہاں پر آپ اس کے لیے اس کے نیایے کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں یہاں پر آپ دشا کے نیایے کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں ایک جگہ آپ سے پوچھا جاتا ہے دشا سالین کو جانتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں ہم دشا کو نہیں جانتے دوسری طرف آپ دشا کے ساتھ پجاما پارٹیز میں ہوتے ہیں تو پھر آپ خود ہی دیکھ لیجی آپ کیا کر رہے ہیں زندگی کے اندر آپ کوئی ایسی چیز کر رہے ہیں جہاں پر کچھ فائدہ یا تو جنتہ کا یا اس انسان کا جس سے آپ دعویٰ کرتے تھے کہ آپ اس کو بہت چاہتے تھے ایک زمانے میں کیا یہ واقعی یہ ابھی تک آپ وہی کر رہی ہیں جو آپ کا اندر ایک چیز چل رہی ہے جو میں بعد میں ایکسپلین کروں گی جب میں یہاں پر انکیتہ اور ان سب پر بات کروں گی یہ بہت غلط بات ہے یہ جو بھی ہو رہا ہے اور یہاں پر یہ مجھے پہلے سے زہریلی ترین عورت لگتی ہے بہت پہلے سے کیونکہ جو ایک زہر ہوتا ہے وہ پتہ جل جاتا ہے کہ یہ زہر انسان ہے اور یہ انسان کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت زہریلے یہ ان زہریلی ترین لوگوں میں سے اور اس کے اندر ایک زہر تھا جو نکل کر آ رہا ہے اس نے صرف ڈراما کیا اور بڑے مزیدار اس نے ڈراما کیا اس نے بڑا بے وکوف بنایا لوگوں کو اور یہاں پر کس طریقے سے لوگ بے وکوف بن رہے ہیں ایسے لوگوں سے آپ لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہو رہا ہے کہ لوگ کتنے آ کر کھیل کوت کر آپ کے ساتھ جا رہے ہیں میں پھر آپ پھر میرے بارے میں لکھیں گے کہ میں اموشنز کے ساتھ کھیل رہی ہوں مجھے کیوں فرق نہیں پڑا کیونکہ میرا جو پرپس ہے پتہ نہیں وہ میں ویڈیو کر چکیوں مجھے نہیں پتہ یہ ویڈیو پہلے آئے گی ہے وہ پرپس والی ویڈیو پہلے آئے گی جو پرپس ہے وہ کیا ہے اگر آپ لوگ سمجھ جائے کچھ لوگوں کی زندگی کا پرپس ہی ہوتا ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو سیف کرنا چاہتے ہیں اور وہاں پر لوگوں کو آپ اپنی مرضی سے پک نہیں کرتے ہیں کہ چلو ٹھیکی جسے بولی ووڈ ہو گیا وہاں پر آپ یا ایون فٹپات والا بھائی دیکھ لیں وہ ہر کسی کے لیے بہت ہی برا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے وہ بہت ہی اچھا ہے کیونکہ وہ ہینڈ پک کرتا ہے کہ اس نے کس کے ساتھ اچھا رہنا اور اس نے کس کی مدد کرنی ہے لیکن جن لوگوں کی زندگی میں لائف کا پرپس ہوتا ہے وہ ہینڈ پک نہیں کرتے ان کو یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے انہوں نے لوگوں کو سیف کرنا ہے اور وہ جس طریقے سے بھی لوگوں کو سیف کر سکیں ہر کوئی اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے چاہے وہ سنوڈن ہو چاہے وہ زندگی میں آیا وہ کوئی سی آئی ایک ایجنٹ ہو جو نائنٹی نیٹیز میں نکل کر آیا ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کو سیف کریں جہاں پر آپ لوگوں کو سیف کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پر ہی آپ لوگ پھستے ہیں ان کی طرح نہیں یہ ان کی سیلفش گولز نہیں کہ ہم نے انڈسٹری میں بنے رہنا ہے تو لاؤ جی ہم پویتر رشتہ بھی کریں ہم نے پروڈیوسر کی طور پر بنے رہنا ہے تو ہم پروڈیوس بھی کریں یہ شو ہم نے یہ کرنا ہے تو ہم وہ بھی کریں اگر ہم نے ہمیں فلمز میں مزید کام چاہیے اور دنیا سے نفرت چاہیے تو لائیں ہم یہاں پر ڈرامے بازیاں بھی کرنا شروع کر دیں معصوم طریقی کی حرکتیں بھی کرنا شروع کر دیں اور پتہ نہیں اور کچھ بھولا ہے یا بس یہی کافی ہے دل ابھی میرا کن نہیں رہا کیونکہ میں انکیتہ انٹی کے اوپر بقاعدہ طور پر ویڈیو کروں گی میں اس وقت پرپیرڈ بھی نہیں تھی کیونکہ میں پرپیرز والی ویڈیو کر کر ہٹی تھی اور میں نے میں نے سوچا تھا کہ لاؤ چلو دوسری ویڈیو کرنے لگتے اس کیلئے میں ٹوٹر پر گئی تھی تو یہ فرینڈ چل رہا تھا حالکہ میں جو صبح سے ہی نیوز پتا ہے کہ یہ آ چکی ہے لیکن ماشاءاللہ سے انہوں نے جون کے پورے مہینے کو بھی جس طریقے سے یوٹیلائز کیا ہے نا کیا میں اس عورت کی پی آر ٹیم کو سلام دیتی ہوں ایک فلوپ ترین ایکٹریس اس کے پاس پی آر کو پیسہ پے کرنے کے لیے کہاں سے آ رہا ہے یہ کبھی سوچیں آپ میں نے بتایا تھا کہ یہ بیبی پینگوین کے انر سرکل میں سے ہیں سوچیں پھر یہ پیسہ آ کہاں سے رہا ہے ان کو کون فنڈ کر رہا ہے پورے ٹائم ان کو یوز کیا گیا بڑے مزے سے بڑے مزے سے ہتھیاروں نے ان کو یوز کیا گیا ایک ہوتا ہے نا میں جیسے بتاتی ہوں ایک طرف وشکنیاں چل رہی تھیں ریہا صاحبہ جو کہ بلکل نیگٹیو اس سین میں تھی ایک طرف انکیتہ لوکھنڈے جو ایک ودوہ کا کیریکٹر پلے کر رہی تھیں بڑے مزے سے ایک پی آر وہ چل رہی تھی دوسری طرف ایک نیوز چینلز آج تک جیسے تھے جو بلکل انڈیا ٹوڈے وغیرہ اور دوسری طرف ایک چینل تھا انب گو سوامی کا جو بڑے مزے سے وہ انکیتہ ہی کی لائن میں تھا ہمیں لگ رہا ہے یہ سب ہمارے پکش میں ہیں یا وہ ان کی طرح لے لیں جنہوں نے ایک ویڈیو لی کی تھی چودہ جون کی روم کی جو سوشان جس بیڈ روم میں ہیں ہم سب کو لگ رہا ہے ہمارے پکش میں یہ اصل میں کھیلا جاتا ہے یہ بلکل پلانٹ کی جاتے ہیں لوگ آپ دونوں طرف سے انفرمیشن تاکہ آپ کی مٹھی میں رہنا یہ اس وجہ سے چیزیں پلانٹ کی جاتی ہیں سوشل میڈیا پہ بھی اسی طریقے سے میں نے تو آکے کسی سے ثبوت نہیں مانگے پر جس انسان نے آپ سے آکے ثبوت مانگے سٹارٹنگ میں ان کو پلانٹ کیا گیا تھا تاکہ آپ لوگ ثبوت دیں اور ان کو پتا چلے کہ وہ کس لیول پر اسی طرح انکیتہ لوکھنڈے کو فیملی میں کیوں ڈالا گیا پہلے سندی سوری صدات پتھانی فیملی میں رہے پھر صدات پتھانی کیوں پر کیونکہ آلوڑی شک مننا شروع ہو گیا تھا تو انکیتہ لوکھنڈے فوراں آ گئی بیچ میں کیونکہ ان کو یہ تھا کہ وہ وہاں سے ان کی فاملی کو بہت اچھے گھیرے میں رکھ سکتی ہے انب گو سوامی کو اوورال گھیرے میں رکھنے کے لیے میچ ملایا گیا مجھے ابھی بھی پتا ہے کہ آپ لوگ بہت سارے لوگ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ آپ لوگ کو لگے گا کہ نہیں انب کی وجہ سے یہ کیس بڑا چلا ہے اور انب نے اس کیس کو ایک موومنٹ دی اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا یہ سب صرف ایک دھوکہ ہے ایک ہی کھیل ہے ایک بڑا کھلوار کیا گیا ہے بعد میں میں ڈیٹیل میں انب کے پر بات کروں گی لیکن کوئی بھی یہاں پر اپنا نہیں ہے اگر سوشانت کی آپ بات یاد رکھیں جو سوشانت نے خود کہا تھا کہ اس انڈسٹری میں میرا کوئی اپنا نہیں ہے جو میرے دو ہی مطر ہیں اور وہ میرے انڈسٹری سے باہر ہیں اس انڈسٹری میں لوگ پریٹین بہت کرتے ہیں مجھے میری باتوں کو سننے میں کچھ سمیں کے لیے بڑا انٹرسٹ بھی شو کرتے ہیں پھر ایک دو ملاقاتوں کے بعد وہ مجھ سے نہ ملتے ہیں نہ میرا فون اٹھاتے نہ ہی مجھے پارٹیز میں انوائٹ کرتے ہیں یہ حقیقت ہے اس گھٹیا گھٹر وڈ کی یہ حقیقت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر کوئی بھی ہے ہی رہی اچھا انسان کوئی بھی نہیں ہے ذرا سا بھی نہیں ہے ہاں یہاں پر ویسے جنرلی میں بعد میں بتاؤں گی ایک بولی ووڈ میں پریوار ہے وہ بہت اچھا پریوار ہے ویسے تو ہیں ذرا رنگ برنگی قسم کے لوگ لیکن وہ پریوار بہت اچھا ہے میں بعد میں کبھی بات کروں گی میں ضرور بتاؤں گی جب میں بولی ووڈ کے اندر کی باتیں ڈیٹیل میں بتاؤں گی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لڑکی کا ایک پروپر اچھا خاصا ٹائم جو ہے وہ گزر چکا ہے اور کس طریقے سے گزرا تھا وہ ڈسکس کی میں کر چکی ہوں تو میں یہاں دوبارہ نہیں کروں گی لیکن ماشاء اللہ سے ان کو دیکھ کر کہیں پر بھی نہیں لگتا کہ ایک انسان جس کے ساتھ چھ سال یہ محبت میں رہی ہیں اس کے جانے کے بعد یہ اتنی خوش رہی ہیں میں بھی نہیں چاہتی نہ ہی آپ چاہیں گے نہ ہی ان کے دشمن بھی چاہیں گے کہ یہ ساری عمر ودوہ کے روپ میں رہتی ہیں یا پتہ نہیں کسی جوگن بن جاتی ہیں ایسا ہم نہیں چاہ رہے تھے لیکن ایک چیز ہوتی ہے کسی کی ہمارے پاس ایک فریز یوز کیا جاتا ہے کہ اس کی قبر کی ابھی مٹی بھی نہیں سوکھی تھی تو انہوں نے اپنی رنگ رلیاں یا اپنا روپ دکھانا شروع کر دیا یا اگر ایک ودوہ ہوتی تو کہتے ہیں نئی دلہن ہوتی ہے اس کو شوہر چلا جاتا ہے اور یہ کہ کثرینا کیف کا بھی شدراجنیتی میں ڈائلوگ تھا کہ ہمارے ہاتھوں کی بھی مہندی بھی نہیں اتری تھی یعنی یہ وہی چیز میں اگر یہ تھوڑا سا صبر کر لیتی یہ اگر اپنے اس ڈرامے کو کنٹینیو کر لیتی تو شاید پھر بھی آج لوگ ان پر بشواس کرتے ہیں ان کو اتنی ہڑ بڑی تھی کہ انہوں نے کہتے ہیں نا جلد بازی کا کام شیطان کا ہوتا ہے یہ وہی چیز انہوں نے کی ہے انہوں نے جلد بازی میں پہلے ڈراما کیا اور اس کے بعد کیونکہ تھک گئی تھی بور ہو گئی تھی ان کی پرسنیلیٹی بھی ایسی نہیں تھی یہ چیزوں کو زیادہ دیر کھیت سکتی اتنی اچھی تو ایکٹریس یہ تھی نہیں انہوں نے اپنی جنم دن کی پارٹی کی وہاں ان کا راز کھولا پھر انہوں نے دوبارہ ڈراما شروع کیا پتہ نہیں کس پہ انہوں نے پروپر ایک کیا کی تھی انسٹرگرام پر کوئی ویڈیو نہیں ویڈیو نہیں ڈالی تھی کیا کیا تھا میں بھول گئی اسے کیا کہتا انسٹرگرام پر یہ کیا ہوتی ہے آئی جی ٹی وی کی کوئی ویڈیو تھی نا جس پہ انہوں نے بڑا ہی رود ہو کہ ہاں یہ ری وہ شاید نوٹنگ کی تھی نوٹنگ کی بازی کہ اب ہوپلی سب چیزیں کلیئر ہیں اور میرے پر بڑا پورا ٹائم گزرا تھا اور نہ جانے اوف اللہ آپ لوگ سمجھ نہیں رہے یہاں سے انہوں نے پھر بڑی اچھی کوشش کی تھی بدلنے کی جو ریہ چکرورتی اس وقت کر رہی ہیں یہ انہوں نے یہاں پر اپنا پکش رکھا تھا پھر ان کا بیچ میں ایک وہ بابلز والا انٹرویو بھی آیا تھا جو میں نے ڈیکوڈ بھی کیا تھا تو میں پلی لسٹ لگا کر یہاں پر ڈال دوں گی انکتہ کی نام کی تو آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ وہ انکتہ سے ریلیٹڈ کیا چیز ہیں لیکن ہاں بھائی توبہ اس عورت کو نا لیکن اس عورت کو ایک فلوب ترین عورت کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اب باغی ٹو یا تھری جو بھی باغی کیوٹ چہرے میں پتہ نہیں کس روپ کا شیطان ہے یہ توبہ ہے ویسے چلیں ٹھیک ہے یہاں پر ہم بند کرتے ہیں دل بھر گیا ابھی تو میں نے ان کو روست بھی نہیں کیا میرا بڑا دل میں باد میں کر رہوں گی کیونکہ میں ابھی نا موڈ میں نہیں ہوں کسی کو بھی روست کرنے کے مجھے صرف غصہ اس بات کا آ رہا ہے کہ آپ کسی کی لیگیسی کو ریسپیکٹ دینے کے بجائے اس کا مزاق بنانے صرف یہ ہو رہا اور اس مزاق کو بنانے میں سب سے آگے آگے یہاں پر نوٹنگ کی تعلق کھڑنے ہیں اب آپ لوگ مجھے بھی کہیں گے کہ میں بھی مزاق بنا رہی ہوں پتہ نہیں بھائی آپ لوگ دیکھ لیجئے خودی جو بھی کہنا ہے کہتے رہیے میں یہاں سے چلی جاؤں گی میرا اس کے بعد کوئی ریزن نہیں ہے میں نے بولی ووڈ میں بیٹھ کے نہ ڈراما نہیں کرنا نہ چنا ہے نہ گانا ہے ٹھیک ہے چلی یہاں پر ویڈیو کو ہم بند کرتے ہیں اور پھر ملتے ہیں اگلی سوشاند کی سیریز میں میں ہو سکتا اس کے بعد میں پرپس والی ویڈیو لگاؤں